کیا کہا آپ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بی بی زینب کی بددعہ ہے یہ کہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ حسین ابن علی پر رونے والوں کو آپ شامل نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ جب جناب زینب کو رہائی ملی تو آپ نے کیا کہا کہ ہمارے لئے گھر خالی کر کے دو جہاں پر ہم اپنے عزیزوں پر روئیں اور وہاں تین دن تک گریہ ہوا لہٰذا حسین پر گریہ دو طرح کا ہے ایک وہ گریہ جو اس بات پر کہ جناب زینب نے موین کیا تم نے دھوکہ کیا ہے تم قصور وارو تم خلاف تم نے غلط کام کیا اور ایک وہ کہ جو حسین پر گریہ ہو کہ جو بی بیوں نے کیا اور اگر ہر شخص جو حسین ابن علی پر رو رہا ہے آپ کہیں کہ یہ جناب زینب کی بددعہ ہے تو بی بیاں خود ایک سال تک گریہ کرتی رہیں حسول خدا نے گریہ کیا جناب ام سلمہ نے گریہ کیا اصحاب نے گریہ کیا اور گریہ کی فضیلت پر امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل نے جو چیز لکھی برے سغیر کے سنی شیعہ بزرگ علماء صوفیہ درویش متصوفہ اور رفا سب گریہ کرتے رہے یعنی اس بات کو سمجھ لیجئے یہی سے کہ ایک وہ کہ جو دھوکہ کرے اور اس کے دل میں کچھ ہو مو پر کچھ ہو اور ایک وہ جو محبت کے ساتھ حسین پر گریہ کرے اور اس گریہ کی جو راستے کو معین فرمایا حضرت امام رضا علیہ السلام نے آپ اس بات کو سن لیجئے اس سے پہلے میں ایک جملہ کہوں کہ دیکھئے آپ شمر بھی کیا تھا کربلا کربلا جانے کا کوئی فائدہ نہیں آپ گریہ کر رہے ہیں گریہ تو لشکر یزید نے کیا تھا یہ جو مجمع یہاں بیٹھ کے گریہ کرتا ہے مجلس اعظامیں یہ حسین کی مودت اور محبت میں گریہ کرتا ہے دھوکہ اس نے دیا تھا یا انہوں نے دیا تھا یہ مودت اور محبت کے ساتھ گریہ کرتا ہے اگر گریہ کرنے والوں کی تعریف نہ ہوتی جو آئم میں نے ہمارے دھیروں روایتیں بیان کی اگر گریہ مودت اور محبت حسین کے ساتھ ہو تو یہ متصل کرتا ہے رسول خدا کے ساتھ لیکن اگر گریہ ان لوگوں کا ہو یہ ان لوگوں کی خاص بات ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں ہمانی یہ قضیہ خارجی یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دھوکہ دیا اور اس کے بعد ان کے دل میں نفاق تھا میں کیسے سمجھاؤں کس طرح سے سمجھاؤں سورہ منافقون کی آیت یہ پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب دیکھو منافقین تمہارے پاس آئیں وقال نشدو انکل رسولو اور کہیں کہ محمد ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انکل رسول اللہ اور ہم پروردگار جانتا ہے کہ محمد تم خدا کے رسول ہو منافقین آکے کہہ رہے ہیں نشدو انکل رسول خدا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں انکل آپ رسول اللہ ہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو واللہ یشدو ان المنافقین اللہ قاذبون اور خدا یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں پروردگار سمجھ میں نہیں آیا یہ محمد رسول اللہ کہنا اچھا ہے یا برا ہے یہ منافقین وہی تو جملہ کہہ رہے ہیں جو تجھے پتہ ہے تو جملہ کہنا ظاہری عمل میار نہیں ہے سرکار یہ گمراہی کی باتوں کی طرف مجھا یہ آپ کے کربلا میں شمر بھی تھا تو کربلا میں بی بی زینب بھی تو تھی کربلا میں جناب سید سجاد بھی تو تھے لہذا ظاہری عمل اگر مطابقت رکھتا ہو تو باطنی عمل کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں ہے منافقین کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں خدا کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنا ہے پروردگاہ یہ تو سچ بولنا ہے جھوٹ ہے کہاں پر ان کے دل میں لہذا ظاہری جملہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حقیقت باطنی ہے کہ جھوٹے ہیں دل میں اس حقیدے کو نہیں مانتے آنکھوں سے آنسو بہنا اور ہے دل میں مودت رکھ کر آنسو بہنا اور ہے آپ سب جو یہاں بیٹھیں یہ مودت رکھ کر آنسو بہاتے ہیں آپ کہتے ہیں لان اللہ امتن سمیات بے ذالک فرضیت میں لانت ہو ان پر کہ جنہوں نے اس واقعے کو سنا اور اس پر راضی رہے اگر سرکار آپ یہ کہیں کہ یہ جو مجمع بیٹھتا ہے یہاں پر یہ ہے اس کو جناب زینب کی بددعہ ہے اور یہ اس وئے سے گریہ کرتا ہے جو سرکار ایک بڑی آسانی کے ساتھ ایک لٹماس ٹیس لے لیتے ہیں کہ سرکار دیکھئے کہ صحیح ہوا غلط ہوا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط کام کرنا آپ لانت کیجئے قاتل حسین پر آپ لانت کیجئے کس نے منع کیا ہے مسئلہ یہ ہے لہذا اگر جناب زینب ایک ظاہری عمل کو دیکھ کر مضمت کر رہی ہیں تو خود بھی تو گریہ فرمائیں گی خود بھی تو عزاداری کریں گی یعنی عزاداری حسین ابن علی کی مودت پہلی چیز دوسری چیز قاتلان حسین ابن علی سے نفرت بغز اور اظہار بیزاری اور برات اگر یہ چیز موجود ہے گریہ قابل قبول ہے گریہ اپنا اثر رکھے گا گریہ کے لئے کوئی اور شرط نہیں ہے سرکار نماز کی اپنی شرائط ہے روزے کی اپنی شرائط ہے حج کی اپنی شرائط ہے گریہ کی اپنی شرائط ہے حج میں تواف میں آپ کہیے آپ بات نہیں کر سکتے آپ پانی نہیں پی سکتے کیونکہ نماز میں آپ روزے میں آپ پانی نہیں پیتے آپ کہیں سرکار روزے کی الگ شرائط ہے حج کی الگ ہے اچھا احرام بان کے جا رہے ہیں آپ نے کہا احرام بان کے واجب کو باتا ہے کہ اللہ خوشبو لگا لیا آپ نے اور کنگی ونگی کی بڑی اچھی طرح سے صاحب ایک کے بعد ایک حرام کام کیا کئی بکرے آگئے تو یہ تو نماز سے پہلے حکم مولانا کہ کنگا ونگا کر کے جائیے خوشبو لگا کے سرکار یہ حج ہے تمام عبادتوں میں ادھر کی شرط ادھر نہیں جا سکتی ادھر کی ادھر نہیں آ سکتی لہذا شرط اب یہ شخص جو ہے ازادار یہاں پر موجود ہے یہ صبح کو جاتا ہے نماز نہیں پڑتا تو بہت سے حاجی بھی ہیں واپس آ کر زخیرہ اندوزی کرتے ہیں مبارک بات دینے مت جائے کیجئے لِلکتے ہوئے لپکتے ہوئے اس میں ازاداری کا کیا خصور ازادار کیا کیا خصور جمعہ کی نمازوں میں الحمدللہ سب کے سب فرزندان توحید ہوتے ہیں وہ سب باہر نکل کر تو پھر ہم آئے جو ملک میں دفتروں میں سڑک پہ ہو رہا ہے یہ فرشتہ آ کر نعوذ بلدہ کر رہے ہیں کیا یہ سارے وہ حاجی ہیں نمازی ہیں ہم آپی جیسے لوگ ہیں تو وہاں تو آپ نہیں کہا کچھ فائدہ نہیں ہے ایسی نماز جمعہ کا آپ نہیں کہتے ہیں کچھ فائدہ نہیں آپ کہتے ہیں نماز پڑھئے روزہ رکھئے شاید یہ روزہ آپ کو راہ راست پڑھ لے آئے تو عبادتوں میں ایک کی شر دوسری جگہ نہیں جایا کرتی یہاں پر قصد دیئے ہے کہ پرسہ داری یہاں پر قصد دیئے ہے کہ ہم آنسو بہائیں گے حسین کی یاد میں ہم یہاں پر یہ ہے مودت ہے حسین ابن علی سے تو گناہ گار ہاں ہیں معصوم تو آپ بھی نہیں ہیں جو ایک قطار لگا رہے ہیں گریے کے ساتھ لمبی چوڑی